نمازکر دوستو میرا نمائی بیجے ایک بار آپ دیکھ رہے ہیں کومکس پر تیارا چینل کو تو چلیے دوستو راج کومکس میں جنگل کے جلات کوبی اور بھیڑیا کی استندار اسٹوری کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے جنگل سری اور اس کومکس کی ریکویسٹ آپ میں سے کچھ لوگوں نے کی تھی اس لیے میں اس کومکس کو اپلوڈ کر رہا ہوں اور اس کومکس میں ایک یا دو پیج میسنگ ہے اس لیے میں اسے اب تک اپلوڈ نہیں کر رہا تھا اور آسا ہے آپ اسے مینج کر لیں گے تو چلیے اس کے سندار اسٹوری کو شروع کرتے ہیں جنگل کی پرمپرائیں جنگلیوں کے منعتائیں بھی ان کے جیسے ہی ہوتی ہیں کچھ انبیسواسوں سے جڑے ہوئی تو کچھ رسموں سے بنتی ہوئی سردار ڈھکارے پتر کا جنم مبارک ہو قبیلے کے سردار کی پرمپرائوں کے انسار ہی اس بالک کی کچوڑی کے رسموں کو پورا کرنا ہوگا اس کے لیے ہمیں سیردنی کا دودھ چیتے اور چمگادر کے نکھ ساپ کا بیس دومڑی کی پوچھ کا بال اور گینڈے کے سنگھ کا چھوڑن چاہیے یہ سببستویں اس بالک کو ہمیشہ کے لیے ہست پوچھٹ سکتی سالی چوست چطور ایم نیا پریے بنائیں گی جاؤ لے کر آؤ مگر بھیڑیا کے بنائیں نیامانوسار جیو جنتوں پر ہنسا نہیں ہونی چاہیے چیتے اور چمگادر کے نکھ سیردنی کا دودھ ساپ کا بیس لومڑی کے پوچھ کا بال گینڈے کے سنگھ کا چھوڑن لائیں گے بھیڑیا دیوتا کی جے ہو سیردنی کے دودھ کے لیے سیردنی کو گھیرا جا رہا تھا سیردنی ہمارے فیلائے بکری کے جال کی اور بٹھ رہی ہے جیسے ہی وہ بکری کے پاس پہنچے گی چار اور کے برکچوں پر چھپے بیٹھے ہمارے آدمی دورہ جب اوپر سے جال گرا دیا جائے گا اور سیردنی اس میں فنس جائے گی دندو سیردنی کا دودھ نکالنے میں سیدھست ہے میں اپنا کام کرنے کو تیار ہوں سیردنی کو جھکر دیا گیا دندو دودھ نکالنے کو تیار تھا اسے کس کر دبوچے رکھنا ورنہ یہ میری کلائی چوا جائے گی گھبراؤں مت یہ چھوٹ نہیں سکتی اسے چھوڑنا ہوگا سائیں سائیں کھچاک کھچاک اس کی ضرورت ہم درندروں کو ہے اس کو ہم لے جائیں گے خطرہ اور بھی بڑا پیدا ہو گیا تھا مگر اس بار جان کے دسمنوں کے لیے کسی کو کسی کی جان لینے کا حق بھیڑیا کبھی نہیں دے گا بھرنک کوئی بھی اپنا حق چھنتے دیکھ گسے سے پاگل ہو اٹھے گا تو ان سنگھ والے جیوہوں سے درہ کر ہمیں خدیرنا چاہتا ہے ان سے لڑنا تو ہمارا سوک ہے تو انہیں اتنے سارے جیوہوں کو یہاں لا کر ہمارا جنگل بھٹکنے کا کام تھوڑا آسان کر دیا ہے ہمیں چیٹی سے لے کر ہاتھی تک کی کھوچ ہر سمیں رہتی ہے تھڑ تھڑ اپ دیکھ کی ہم درندری اپنے کام میں ارچنے ڈاننے والے اپنے سطروں کو کس پرکار مرتو دن دیتے ہیں بھرنک اپنے لیے یہ مصیبت بھیڑیا نے خودی بلائی تھی کچاک جنگل کا کانون بھنگ کرنے والے کو سجائے تو بھیڑیا ہی بھی کڑی دیتا تھا کچاک آہ یہی وقت ہوتا تھا گرو بھٹکی دوارہ سکھائی گئی بیدھیاؤں کے لیے پرکچھا کا یا جدہ چلہ مت گلہ خراب ہو جائے گا بھیڑیا ان پرکچھاؤں میں اترن ہوتا تھا ہٹو پیچھے بھیڑیا کی سفلتا سطروں کو بوکھلا دیتی تھی ہیاں اور بوکھلا ہٹ میں سطروں اپنا ناس خود ہی کرتا تھا کچاک آہ چاروں دیچاؤں سے سطروں پر ایک ساتھ وار کرتے سمیں اس بات کا دھیار رکھنا چاہیے کہ سطروں بیچ میں سے اچھلنا چاہے تھر 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 مگر سطروں کی تعداد ادھیک ہو اور خود کے ہاتھ میں ہتھیار بھی نہ ہو تو خطرہ خود پر بھی ہمیں سب بنا رہتا ہے فار ڈالو اس کو اوف بھیڑیا سچ موچ چوک گیا تھا دسمانوں کی بھیڑے میں فسنے کا ارث بری طرح موت ہو سکتا ہے لیکن اوف کو بھی یہ تو نے کیسا آدیش دیا بھیڑیے تو ان کی ہڑیا بھی چبا گئیں دسمانوں کی ہڑیا بھی سابوت کیوں چھوڑوں مگر اسی خون خرابی کی دھرندکی کو روکنے کے لیے ہی تو میں ان دھرندو جنگلیوں کو مار رہا تھا اور تو نے بھی وہی کیا جبکہ انہیں گھائل کر کے بھی چھوڑا جا سکتا تھا تاکہ ان کی اکل ٹھکا نہیں آ جاتی بھائیو تم لوگ اس بھیڑیا کی باتوں پر دھیان مت دو مجھے میرا بھیڑیا سپائی بتا رہا تھا کہ تم لوگ یہاں پر سیرنی کا دودھ دونے آئے تھے درندے ختم ہو چکے ہیں تم اپنا کام کرو اور جاؤں یہاں سے چلو رے نہ مرادو اب کیا کھاتے ہی رہوگے بھیڑیا سردار ڈھکارے کے پتر کے جنم کی رس میں پوری کرنے کے لیے ہمیں کچھ وستو کیے ہو سکتا ہے جیسے سیرنی کا دودھ نکھ بال اتیادی جنگل کی مریادائیں بھنگ کیے بھی نہ تم یہ وستویں پرائکت کر سکتے ہو نے پہلے ہی سودھان کر دیا تھا بھیڑیا ہماری اوسکتہ پورن ہوئی اب سیرنی کو بندھک بنانے کی اوسکتہ نہیں رہی کوبی دیوتا کی جائے بھیڑیا دیوتا کی جائے جنگلیوں کے نارے کوبی کے ہونٹوں کو گدگدائے گئے تھے جنگلی بھیڑیا کے ساتھ ساتھ میری بھی جے جے کار کر رہے ہیں خاص بات یہ ہے کہ میری جے جے کار کے نارے انہوں نے بھیڑیا سے بھی پہلے لگائے ہیں یہی تو میں چاہتا ہوں جب جنگل کا دیوتا میں ہوں تو بھیڑیا کے نارے کیوں لگائے جائیں اس لیے تو جب میری بھیڑیا فوج کے سپاہی نے مجھے یہ بات بتائی کی بھیڑیا جنگلیوں کی مدد کو آ پہنچا ہے تو میں بھی یہاں آ گیا اس سے دو کام ہوئے بھیڑیا کو بھی مدد ہو گئی جس کے بارے میں سن کر میری پتنی جین خوص ہوگی اور جنگلیوں کی کم بھک مار کھا کر ڈرتے تو ہیں مگر میری جہ جکات نہیں کرتے ہیں اب جہاں جہاں بھیڑیا وہاں وہاں میں اور جہاں جہاں مصیبت وہاں وہاں بھیڑیا چمگادروں کی کفاہ ہے سمحل کر کوئی بھی آہٹ انہیں اپنے اسطان سے اڑا سکتی ہے اور یہ سیکڑوں کی سنکھیا میں اڑیں گے ہمیں صرف ایک چمگادر پکڑنا ہوگا اس کے ناکھن کے لیے حل کی دھونی کرو تاکہ کچھ چمگادر اڑے اور ہم ان کو اپنے جال میں فسا سکیں ٹھہرو اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر ایک چمگادر پراکیتک موت کا سکار ہو کر گیری پڑی ہے کام آسان ہو گیا اس کو اٹھا کر جھولے میں ڈالو اس کے ناکھن باہر چل کر ہی اکھاریں گے چاہے جندہ ہو یا مرد اس کی ضرورت ہمیں ہے ان کو ہمیں سوپ دو سائن ٹوینگ کریں کریں بھاگو یہ چمگادر چپٹ جائیں گے کریں کریں چمگادروں کو اپنے دروازے پر اپنے خوراک دکھائی پڑے گی تو وہ تو چپٹیں گی ہی آہ بھاگتے رہو باہر نکلو باہر دین کی روشنی میں ہم ان سے بچ پائیں گے مگر نیچاتروں کی اڑنے کی گتی انسانوں کے بھاگتے قطموں سے ادھک کہیں ادھک تھی کریں کریں نہیں بھیڑیا کی گتی بھی تیز تھی گھبراؤں نہیں بعد میں مجھے اسنکہ ہوئی کہ تم لوگ کہیں چمگادروں کی تلاس میں ایسی گفاؤں میں نہ گھس جاؤ جہاں تم پر ایسی ہی مسیبت ٹوٹ سکتی ہے ان چمگادروں کو تیز سور اسن یہ ہوتا ہے چیاؤں اور میں اس ہاتھی کو لگتار چنگھار نے پر بیوست کر دوں کا ہاتھی کے تیز چنگھار چمگادروں کو بیچین کر رہی ہے اور وہ تڑھڑا کر ان جنگلیوں کے سریر چھوڑ رہے ہیں ہم یہ تو پھر چپٹ رہے ہیں اور اس بار انہوں نے مجھ پر اور اس ہاتھی پر بھی حملہ بول دیا ہے ہاتھی انیان تری تھوکر گفہ کے دیواروں پر ٹکرے جر رہا ہے چیاؤں ہاتھی کی ٹکروں کے کارن گفہ کی دیواروں سے بڑے بڑے پتھر نیچے گرے جا رہے ہیں ایک بھی پتھر میرے سیر پر گر کر میرے لئے مصیبت کھڑی کر سکتا ہے ارے وہ جنگلی کہاں گئے چیاؤں انہیں میں لپیٹ گیا لے گیا ہوں چیاؤں گھبراؤں نہیں بھیڑیا اب تیرے بس کی نہیں ہے ان چمگادروں سے چھٹکارا پانا ان جنگلیوں کو میں اپنے پونچ میں لپیٹ کر لے گیا تھا انہیں بھی میں نے یہاں لا کر پٹکا تھا ان کو تو چمگادروں نے چھوڑ دیا ہے اب تجھے بھی چھوڑ دیں گی گھبراؤ مت جب تک کو بھی ہے تیرا بال بھی باقا نہیں ہو سکتا چھپاک چھپاک اور میں جانتا ہوں کہ اندر ایک بیجوان پرانی ہاتھی بھی فسا ہوا ہے جس پر سواری گانٹ کر تم دوسرے سنکٹ کر لوگوں کی سانسے بچانے پہنچے تھے تم گھبراؤ مت میں اسے بھی کھیج لاتا ہوں آکھر بھیڑیا دیوتا نے مجھے یہ اتنی بڑی لمبی ہو جانے والی پونچ کس لیے دی ہے جے بھیڑیا دیوتا اب جب اس کا سریر پانی میں جائے گا تو چمگا دھڑیں اس کا سریر بھی چھوڑ دیں گی چھپاک گلوک اب تم سرکچی تو باجہ بھی بجا دیا ہے جنہوں نے بان چلا کر گفہ میں سوئے چمگادروں کو باکھلا دیا تھا دھنی باد کو بھی دھنی باد بھیڑیا یہ ہاتھی میرا سکریہ آدھا کر رہا ہے کو بھی دیوتا جند باد بھیڑیا دیوتا جند باد لے بھائی بھیڑیا تیری جہ جہ دکار بھی ہو گئی میں تو اب چلا کوئی کام ہو تو بتا دی نا مگر دکار قبیلی کے بھائی ستار کی رسموں کے سامان لانے کا کام اب پورا نہیں ہوا تھا گینڈا گڑھے میں گر گیا ہے اس کے سنگ کو گھز کر بس تھوڑا سا چون اکترد کر لو چون جنگل کے سب جیو جنتو ہمارے سکار ہیں ایک مکھی بھی ہم کسی کو نہیں چھونے دیں گے دھا دھا آ اوف اور میں تمہیں ایک مکھی کو بھی نہیں چھونے دوں گا بھیڑیا کی ہڈیاں ان بھینکر ہتیاروں سے ادھک موجبوت تھی انہیں وجر سا بنایا تھا گرو بھاٹکی کی یوگ سکتی نے دھا کڑا اس کے رگ رگ میں کئی چیتوں کی پھورتی اس لیے بھری گئی تھی کیونکہ یود میں پرحار کرنے سے ادھک پرحار سے بچنا مہد پون ہوتا ہے کسی بھی دوند کے لیے یود کسل کا پریوگ بدھی کے ساتھ کیا جائے تو وہ ادھک کارگار ثابت ہوتا ہے کچ اس کہانی کو یہ سما کرتے ہیں اس کے آگے کہانی پڑھیں گے اس کے پارٹ ٹو میں تو ملتے ہیں اس کے دوسرے پارٹ میں تب تک کے لیے بائی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دینا چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر all نوٹفکیشن کو سیلیکٹ ضرور کر دینا تھانکس پر واشنگ می ویڈیوز